اسلام علیہ وآلہ وسلم سوراہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے پاکستان کے ٹوٹر کے اوپر جو ٹوپ ٹرینٹ چل رہا ہے وہ ہے ہیشٹیک فیکسٹ فیکسٹ فیکس میچ تھا یا تو میچ فیکس تھا یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو دوستیاں ہی آ رہیاں تھی انہیں انڈیا نے آج فیکس کر دیا ہے بنیائی طور پر کہا جا رہا تھا پاکستان میں یہ بہت بڑا میچ ہے اور بہت بڑا میچ ہے یہ انڈینز نہیں کہہ رہے تھے انڈیا کا کوئی بھی بندہ اب کسی بھی کومنٹیٹرز کو انیلیس کو سن لیں ہر بجن سنگ کو سن لیں کوتم گمبیر کو دیکھ لیں محمد قیف کو دیکھ لیں اجیت اگرکر کو دیکھ لیں یا جو بھی بارال موجود تھے جو ٹی وی پر بات چیت کرتے تھے اور میں سے کسی نے بھی نہیں کہا ایم ان سارو گنگولی کہہ رہا تھا کہ یہ کیوریج میچ ہے لیکن پاکستان میں یہاں پر کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑا میچ ہے چودہ تاریخ ہے ہفتے کا دن اگلے دن چھٹی ہوگی بہت بڑا میچ ہے لوگوں نے پلانز کیا ہوا تھا بھائی سکرینیں لگی ہوئی تھی لوگ باہر گئے شہروں میں گھروں میں لوگوں نے تصویریں وہ سکرینیں بڑی بڑی لگائی اور کہا جی کہ ہم بڑا میچ دیکھیں گے بہت بڑا ورلڈ کپ کا میچ ہونے لگا ہے لیکن وہ بڑا میچ نہیں تھا وہ ایک شرلی تھی اور وہ شرلی یہ تھی کہ اس وقت نریندرہ مودی سٹیڈیم میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب جو کراؤڈ ہے وہ بندے محترم گا رہا ہے وہاں پر اسیٹیاں بجائی جا رہی ہیں وہاں پر پٹاخے بجائی جا رہے ہیں وہاں پر گولے چھوڑے جا رہے ہیں وہاں پر تالیاں بج رہی ہیں وہاں پر جشن بن رہا ہے لیکن ہماری جو ٹیم ہے جو ہمارے پاکستانی ٹیم ہے جن کے شٹ کے اوپر پاکستانی جھنڈا بنا ہوتا ہے جو ٹوپی پہنتے ہیں جس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان لکھا ہوتا ہے وہ اپنے سر جھکا کر اپنی آنکھیں جھکا کر اپنی نہوست بکھیرتے ہوئے گراؤنڈ سے باہر گئے ہیں انڈیا نے ایک سو اکانوے کا جو ٹارگٹ تھا اسے تیس سو ورز میں بہ آسانی چیز کیا بہ آسانی بلکہ اٹھکیلیاں کھلتے ہوئے وہ سارے چیز کرتے ہوئے گے کفر ڈرائیوز بھی ہم نے کولی کے دیکھے ہم نے روحی شرما کے پل شوٹ کی اوپر چھکا ہوا آدھے سٹیڈیو میں جا کر چھکا بھی ہم نے دیکھا اور دس اس ہاؤ فیلئر بلکہ سرنڈر کیا ہے پاکستانی ٹیم نے اور ایک شرمنات طریقے سے پاکستان کا پہلے کولیپس ہوا اور اس کولیپس کے بعد ہماری بولنگ بھی نہیں چل سکی اور ہم ہار کر حادشات صاف کر کے اس گراؤنڈ سے باہر آگے ہیں لیکن یہ میسج بھی ہے یہ پیغام بھی ہے کم از کم کرکٹ سے جو ہمیں کاسمیٹک خوشی ملتی ہے یعنی ان سے ہماری زندگیہ بہتر نہیں ہوتی دالچینی سستی نہیں ہوتی پاکستان رول آف لو نہیں آ جاتا پاکستان کے اندر قوانین بہتر نہیں ہو جاتے پر کس سے کاسمیٹی سے خوشی آتی ہے لوگ سلیبریٹ کرتے ہیں لوگ انجوائے کرتے ہیں ورلڈ سٹیج کے اوپر جا کر ہماری ٹیم کھیر رہی ہے پاکستان وہاں پر جیت رہا ہے پاکستان نے کمپیٹ کر رہا ہے اسے آپ کی ریپیٹیشن بنتی ہے دنیا بھر میں آپ کی پہچان ہوتی ہے دنیا آپ کو جانتی ہے کوئی تگڑا ملک ہے کوئی زندہ ملک ہے وہاں پر کوئی سپورٹ چلتی ہے کوئی سپورٹس کی ٹیم آئی ہوئی ہے سپورٹس مین کو ایمبیسیڈز کھا جاتا ہے اور بنگلہ دیشن بقاعدہ سے اپنی فورن پولیسی کے اندر کرکٹ کو شامل کیا ہوا ہے چونکہ کرکٹ ہی آپ کی پہچان بنتی ہے جب بھی آپ ملک سے باہر جاتے ہیں نوٹ کیجئے گا بے شمار لوگ آپ کی صرف آپ کی کرکٹ کی وجہ سے جانتے ہیں آپ کے ماضی کے لیجنڈز کی وجہ سے جانتے ہیں لیکن جو موجودہ ٹیم ہے جس کو بابا رازم لیڈ کر رہا ہے یہ اس کو ایسا میں وہ اپنے لیجنڈز کا وہ جو وسیم اکرم تھا وہ کاری یونس تھا جو خان تھا امران خان تھا جو شربختہ تھا جو ڈراتا تھا دھمکاتا تھا جو بال لڑاتا ہوا جاتا تھا اور پورا سٹیڈیم کامتا تھا ان کا نام بھی انہوں نے دبو دیا ہے چونکہ جو شاہد آپ کی اتنے بڑے بڑے دانتیں ما شاء اللہ سے وہ اتنے بڑے بڑے دانت نکال کر مسکراتا ہے افتخار چاچا وہ صرف اسی پر خوش ہے کہ لوگ مجھے چاچا کہہ کر مجھ سے دعائیں لیتے ہیں اور میں ان کے لئے دعائیں کرتا ہوں that's how افتخار چاچا سوچتا ہے بابا رازم اسے لگتا ہے کہ وہ دنیا کا نمبر ون کھلاڑی ہے نمبر ون بنا ہوا ہے نیپال کے خلاف ڈیڑی سو مار دے گا زمبابی کا خلاف تو تین دن سے مابل اگر آؤٹ نہیں کر سکتا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑی سی بول ایسے کی تھوڑی سی بول ایسے ہوتی ہے اور بابا رازم جاس کے اوپر آؤٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹیم کا جو کولائبس ہے وہ نظر آتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ٹیم کے اندر دلیری نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ ایک پرسنالیٹی ایک کلن انسٹنکٹ جو پاکستانی ٹیم کا نظر آتا ہے جب آپ گراؤنڈ کے اوپر جاتے ہیں تو باڈی لینگویج یہ آپ کی اس طرح کی نہیں ہے کہ جو جیت والی ہو لہٰذا یہ شرمناک ہے اور یہ عبرت کا مقام ہے لہٰذا یہ جو سرینڈر ہے جس کو پاکستان کے ٹوٹر کے اوپر فکس کہا جا رہا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ میچ فکس تھا اور پاکستانی ٹیم کو انڈیا نے میچ فکس کر کے ہر آیا ہے تو ایسا نہیں ہے یعنی یہ ایسے گوڑے ہیں جن کے اوپر کوئی فکس بھی نہیں کرے گا یعنی ان کے اوپر انڈیا کو فکس کرنے کی بزرورتیں ہیں اگر اپنے وہ ڈگ آؤٹ میں بیٹھے وہ چالیسویں نمبر کا پلیئر کھلاتے وہ بھی انہیں دھو دیتا وہ بھی انہیں فارق کر دیتا چونکہ کرکٹنگ سینس ہی نہیں ہے گیم ایویرنس ہی نہیں ہے اب کسی بھی ریڈی والی سے جا کر پوچھ لیں کہ ایک سو پچپن پر اگر آپ کے دو کھلاڑی آؤٹ ہوں ابھی تیسو ورزنا ہوئے ہوں تو آپ کا گیم پلین کیا ہونا چاہیے آپ کی منصوبہ بندی کیا ہونے چاہیے یہ ان کا پلین یہی تھا کہ ہم تین سو مرنے چلے گئے تھے ہم ساڑھی تین سو کرنے چلے گئے تھے ایسا کوئی پلین نہیں تھا انہیں سمجھ نہیں آئے کہ کیا ہوا جو ہی رولا مچنا شروع ہوا شور مچا بابرعظم آؤٹ ہوا اور اس کے بعد یہ سمبل ہی نہیں پائے انہیں سمجھ نہیں آیا کہ ہم نے ایننگز کو کری کیسے کرنا ہے چونکہ پلین ہی کو موجود نہیں ہے اس ٹیم کے اندر کوئی کسی چیز کی پلیننگ کوئی منصوبہ بندی کبھی آپ نے دیکھا ہو یہ جل آپ ہو رہی ہو کہ بازو ایک دوسرے کے کاندے کے اوپر رکھے ہوں وہ چیز نظر ہی نہیں آتی لیا ایسا فکس شکس میچ کوئی نہیں تھا جی یہ اس قابل ہی نہیں ہے ان کے ساتھ فکس کرے اور وہ ایم اے اپنے کوئی پیسے چارز آیا کریں گے یا کوئی آپ نے گوڈ ویل خراب کریں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے فکس شکس نہیں تھا بلکہ ان کی جو کرکٹنگ صلائیت ہے یہی اس قابل نہیں ہے اب آگے ہمارے سامنے آسٹریلیا آنا ہے میوزیلینڈ آنا ہے ہمارے سامنے ساؤت افریقہ آنا ہے تو لیٹسی کہ وہاں پر پاکستان کیا کرتا ہے اور وہاں پر افغانیسلام بھی آنا ہے تو کیا پرفارم کرتا ہے ابھی بھی چوتھے نمبر کی اوپر ہے ابھی بھی جانس ہے سامنے فائننس کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے ابھی ایک اور خبر ہے اور یہ بڑی خبر ہے یہ گین شرمنہ خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ میہ محمود عماشریف چونکہ پاکستان آ رہے تو پاکستان بھر سے ویڈیوز آ رہی ہیں یعنی فیصلہ آباد سے گجرانوالہ سے راولپنڈی سے اور مخلی جنگوں سے ویڈیوز آ رہے ہیں لوگ ان کے بیننس پھار رہے ہیں لوگ ان کے پوسٹس پھار رہے ہیں اور جگہ جگہ پر جہاں پر میہ محمود عماشریف کے پوسٹس لگے ہوئے ہیں لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کا موہ کالا کر دیتے ہیں ان کے شاتی کے اوپر کاٹا لگا دیتے ہیں اور لوگ بڑے کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ طاقتور جو اشرافیہ ہے پاکستان کا جو طاقتور سسٹم ہے جو کنٹرول کرتا ہے معاملات کو یہ اثر میں میہ محمود عماشریف کو ایک ڈیل کے ذریعے لاکر لوگوں کے اوپر ایک دعویٰ پھر مسلط کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کے اوپر مسلط کر کے اصل میں ایک دفعہ پھر پلاننگ ہو رہی ہے کہ پاکستانی عوام کا ووٹ بینک چینہ جائے ان کی کانشیسنس چینی جائے بلکہ ان کی کانشیسنس ان کی ضمیر یعنی ان کا جو ضمیر ہے اسے بنیانی طور پر چینہ جائے ان کے ساتھ مزاق کیا جائے اجتماعی سوچ کا پاکستان میں مزاق اڑا جائے ویڈیوز تو وائرل ہیں لیکن پاکستان میں ڈیبیٹ بھی یہ ہو رہی ہے کہ ایک پروکلائمٹ آفینڈر ایک کالانیا مجرم ایک بھگوڑا ایک ملک سے بھگا ہوا جس کو عدالتیں اشتہاری قرار دے چکی ہیں اصول بھی یہ ہیں قانون بھی یہی کرتا ہے مختلف ممالک کی ڈیموکریٹک ممالک کی جہاں پر عدالتیں ہوتی ہیں ان کی جو روایاتیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ ایسا مجرم جو ہی پاکستان کے اندر آئے تو اسے جگڑنا چاہیے اسے پکڑنا چاہیے اسے اتکڑیاں اور بیڑیاں ڈالنی چاہیے چونکہ وہ دوخہ دے کر مجھ سے بھاگا ہوتا ہے لیکن میاں نواز شریف کے وہ حوالے سے مختلف صحابی میں دیکھ رہا ہے صدیق جان صاحب بھی ریپورٹ کر رہے ہیں کہ اب دیکھنا ہوگا کہ لاہور آئی کورٹ یا اسلامباد آئی کورٹ کا کون سا جج ہے جو مزید پاکستان کے جوڈیشری کو شرمندہ کرتا ہے اور نواز شریف کے لئے راستہ بناتا ہے اور جوڈیشری اور کتنا زیادہ پاکستان کی سرنڈر کرتی ہے ایک خاندان کے سامنے ایک سیاستدان کے سامنے ایک ایسے شخص کے سامنے جو سسٹم کو مینج کرتا رہا ہے سسٹم کو کنٹرول کرتا رہا ہے اسے کس طرح سے اسلامباد آئی کورٹ کا کوئی فازل جج یا پھر لاہور آئی کورٹ کا کوئی نہ کوئی جج راستہ دیتا ہے ایک ایگزید دیتا ہے اس کے سامنے سرنڈر کر کے اس کے سامنے جھک کر ایک تماشیہ بنا کر پورے ملک کو کہ وہ آجائے جلسے بھی کرے جلوس بھی کرے ایک بڑا اجتماع بھی کرے پاکستانی عدالتوں کو کمزاک بھی بنائیں اور پھر پھکی دے کر ملک سے بھی نکل جائے اور اس کے بعد ڈیل کر کے ملک کے اندر آ جائے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مسلم نون کے بہت سارے ریپورٹرز حسن یورپ صاحب جن میں نمائے ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میاں صاحب دریکٹلی جو ایتھوریٹیز پاکستان میں ان کے ساتھ نہ صرف کونٹیکٹ میں بلکہ باتچیت ہوتی ہے اور جو بین الاقومی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میاں نوازشریف کو بین کر رہی ہے اب ہو کیا رہے پاکستان میں میں نے خود ریپورٹ کیا راول پینڈی سے مری روڈ سے جہاں پر لوگ میاں صاحب کے تصویریں کالی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد میں نوجوانوں نے طالب علموں نے میاں صاحب کے بین از پھاڑی اور پولیس نے وہاں پر آ کر ڈنڈے مارے نوجوانوں کو پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے گجران والا میں بھی لوگ انہیں پھاڑے ہیں اور لاہور کے اندر سے بھی مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پر جو بین از پوسٹرز لگائے جا رہے ہیں انہیں سٹورنگ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ پھاڑ رہے ہیں یعنی ایک طرف عمران خان کو جیل کے اندر ڈال کر مزاق بنا کر قانون کا مزاق بنا کر اڈیالہ جیل کے اندر ڈال کر اور پورے پاکستانی سسٹم کو کنٹرول کر کے پورے پاکستانی سسٹم کا ایک کولائرس کر کے ایک ڈراما ملک کے اندر کلیئیٹ کر کے ایک لال لیسنس یعنی میں ابھی دیکھ رہا تک تجزیہ تھا اور سجزیہ میں ایک آ جا رہا تھا جب شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا جس طرح سے گرفتار ہوئے تھے اس کے بعد جب وہ عدالت میں آئے تو عدالت میں انہوں نے کھڑے ہو کر جج صاحب کے سامنے اپنے پیچھے سے کمیز اٹھا کر دکھایا کہ جج صاحب دیکھیں مجھ پر تشدد ہو آئے مجھے مارا کھٹا جا رہا ہے اور بہت ساری صافی جو وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں ہم نے نشانات دیکھیں یعنی مارنے پٹنے کی نشانات دیکھیں ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے جو تحریک انصاف کی قیادت ہے نوجوان ٹاپ ٹیئر ہے جن میں صداقت آباسی صاحب عثمان ڈارسہ میں جس طرح سے وہ آکیٹ ٹی وی انٹیویوز دے رہے ہیں وہ مختلف تجزیہ کاری کہتے ہیں کہ اصل میں ان پر شدید ترین ایک تشدد کیا جا رہا ہے ایک مارک اٹھ کی جا رہی ہے اور پاکستان کی عدالتیں اس وقت بھی خموش رہی بلکہ شہباز گل کے حوالے سے ریمانٹ پر ریمانٹ یعنی ریمانٹ ختم ہونے کے بعد پھر ریمانٹ انہوں نے دے دیا تھا کہ مزید ریمانٹ یعنی انہوں نے جوڈیشل کرنے کے بعد مزید ریمانٹ دے دیا تھے آکے جناب یہ مزید ریمانٹ لے اور شہباز گل کو مارا جائے کٹا جائے اور بس مقصد یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے پاکستان میں راستہ بنانا ہے کرکٹ نے ہمیں تکلیف دی ہے پولٹکس نے ہمیں تکلیف دی ہے پاکستان کے اندر عدالتیں ہمیں تکلیف دے رہی ہیں سوال یہ پتہ ہوتا ہے it's very painful very 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 painful خیال رکھئے گا اللہ حافظ